یعنی علی اعتقادات شیعوں کے عقائد جس میں بیان کیے گئے احلالبیت علیہ السلام کے عقائد ہیں جو شیعہ کے لیے بیان کیے گئے یعنی شیعہ کو اس کا معتقد دونا چاہیے اچھا یہ بڑے دعوے دار ہیں حسن علیہ عاری صاحب ہم اخباری ہیں اچھا آپ اخباری ہیں تو پھر خبروں کو مانیں احلالبیت کی حدیث کو مانیں یعنی حدیث صرف وہ ماننی ہے جو اپنی پسند کی ہوگی وہ ماننی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس ہی آیت کے زیل میں ایک شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اعتقاد اعتقادنا فی تقییہ ہمارا عقیدہ تقییہ کے متعلق انہا واجبت کہ تقییہ جو ہے یہ واجب ہے من ترک آکانا بے منزلت من ترک السلاة اور جو تقییہ کو ترک کرتا ہے وہ گویا ایسے ہی ہے اس نے نماز کو چھوڑا ہے اچھا یہاں پہ یہ کس زیل میں بحث کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس شیخ صدوق ناکل فرماتے ہیں ایک شخص آیا امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس اس نے کہا یبنا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر اِنَّا نَرَا فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا ہم نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا يُعْلِنُ بِسَبِّ عَادَائِكُمْ وَيُسَمِّيَمْ وہ نام لے لے کے آپ کے دشمنوں پر لانت کر رہا تھا حضرت نے کیا فرمایا مَا لَهُ اس کو کیا ہے ہم سے لَا أَنَهُ اللَّهُ اللہ اس پر لانت کرے يَا رِضُ بِنَا ہم سے دور ہو جا ہمیں تم جیسے ان کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس میں پھر کیونکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کی اوپر جو تنقیدی پہلو سے لکھی تھی وہ شیخ مفید الرحمہ شیخ مفید الرحمہ جب یہاں پہ پہ پہنچے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ یہ بات بالکل یہ نکتہ نظر اہل البیت ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات کی اس طرح توہین بالکل نہیں کر سکتے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج آیت اللہ امام خمینی نے فتوہ دیا یا رہبر معظم نے فتوہ دیا یا آیت اللہ العظمہ بروجردی نے فتوہ دیا کہ آپ دوسرے اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے بلکہ یہ مراجع اولین یعنی فقائی اولین شیعہ ستون شیعہ شیخ مفید الرحمہ اور شیخ صدوق الرحمہ ٹھیک ہے اور ان سے بڑے اخباری بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح حسن اللہ یاری چینلز کے اوپر مقدسات اہل سنت کی اللہ نہیں ان کو کافر ثابت کر رہے ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ سلانت کے مستحق ہیں اب جو ان کو سننے والے ایک اور حدیث ہے کیونکہ یہ مرپس وقت نہیں ہے اسی آیت کے زیل میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی محفلوں میں جو سب کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کی محفلوں میں جو اٹینڈ کرتا ہے جو رات کو حسن اللہ یاری کو سن کے سوتے ہیں یہ ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی لانت بات کی تھی نا کہ یعودی کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پس کون سا دین ہے ابراہیم علیہ السلام والا یا عقوب علیہ السلام والا یا اپنا اپنی دکان کھولی ہوئی ہے حسن اللہ یاری صاحب نے اصل میں دکان بنائی ہے ٹھیک ہے اور ان کی باتوں سے بھی یہ ثابت ہے اور وہ دعوے دار کہیں کہ میں بہت بڑا مدافع تشیع ہوں یعنی در حقیقت مکتب اہل البیت کو نقصان پہنچا کے اپنے آپ کو مدافع تشیع ثابت کریں یہ چیز بصیرت سے سمجھ میں آتی ہے یہ جوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے